بکرہ عید کے قریب آتے ہی ملک دیگر شہروں کی طرح ٹنڈو علایار میں بھی مویشی منڈی سج گئی لگنے والی مویشی منڈی میں سہولت کا فقدان دیکھنے میں آیا ہے مویشی منڈی ٹھیکے دار نہ ہونے کی وجہ سے مینسپل کمیٹی کی جانب سے لگائی گئی ہے مینسپل کمیٹی کی جانب سے آنے والے بیوپاری کو کسی قسم کی کوئی سہولت فرام نہیں کی گئی جبکہ بیوپاریوں سے بکرے کی مد میں دونوں طرف سے پانچ سو سے چھ سو روپے وصول کیا جا رہے ہیں جبکہ بڑے جانور کی مد میں خریدار اور بیوپاری سے تین ہزار سے پینٹی سو روپے تک وصول کیا جانے کا انکشاف ہوا ہے اس موقع پر بیوپاریوں کا کہنا تھا کہ ہم سے داخلے کی پرچی کی مد میں تین ہزار روپے تک وصول کیا جا رہے ہیں لیکن ہمیں پانی کی سہولت تک دستیاب نہیں رات ہونے والی بارش کے باعث ہمارے جانور کیچڑ میں کھڑے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے جانور بیمار ہو رہے ہیں ہم سے انتظامیہ کی جانب سے ٹیکس کے پیسے تو وصول کیا جا رہے ہیں لیکن کسی قسم کی کوئی سہولت فرام نہیں کی جا رہی جبکہ گزشتہ روز جمعے رات کو لگنے والے مویشی بندی کی وجہ سے مین ہیدراباد تو میرپور خاص جانے والا بائی پاس بھی مویشی بندی میں آنے جانے والے جانوروں کی وجہ سے بند رہنے لگائے جس کی وجہ سے مسافروں کو بے حد پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ مویشی بندی میں جگہ نہ ہونے کے باعث بیوپاری نے بائی پاس پر ہی مویشی بندی سجادی جس کی وجہ سے کئی گھنٹوں میرپور خاص ہیدراباد کی مین شارہ بند رہنے لگی جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا دوسری طرف جہاں سندھ گرمنٹ کے جانب سے اسکول بند کیے جا رہے ہیں وہیں مویشی منٹی میں ایسو پیس کہیں نظر نہیں آ رہے جس کی وجہ سے کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ظاہر ہونے لگا ہے